ملک کی بدنامی کراتے ہیں تو یہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو کیا پیغام دیں گے بلکل یہ ہے کہ انہوں نے بہت چیپ ارکت دیا ہے کہ یہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو گلی کی کرکٹ ہے رہے ہیں انہیں تو ملکہ بھی اس طرح کی ارکت ورلڈ کپ اتنا بڑا ایک ایونٹ ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ سے کئی اچھی کرکٹ نیدر لینڈ گھیل رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں یہ تو بس اسی طرح کے کاموں میں لگے رہیں گے کہ ہمیں یہ جی وائٹ کرا لیں وہ اس نے اپنی افرٹ کی ہے اسے ٹھیک ہے اگر تم سیدھا کر کے بال کرا کہ اس کو ویکٹ لینے کی کوشش کرو کہ اسے آؤٹ کرو نہ کہ یہ کہ نہیں ہم اسے سینچری سے روک لیں ایسے مطلب سنا تو تھا لیکن آ یقین آ گیا کہ یار واقعی بنگلہ دیش جب رونے پر آتا ہے نا تو اس طریقے کی گھٹیاں حرکت کرتا ہے ایک طرف جو ہے لگدہ لیجنڈ ویراد کولی جو ہے سینچری کر رہے تھے اور دوسری طرف جو ہے اس طرح کی گھٹیاں پان مطلب وائڈے کرانا جو ہے فیلٹر جو ہے آپ نے بانڈریز پر بے دیے لیکن جس نے سینچری کرنی تھی اسے تو کر لی میرے بھائی اور وہ کوئی اور نہیں تھا وہ تھا جی ویراد کولی اور ویراد کولی کے بارے میں جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ چیٹنگ کر رہا ہے تو دیکھا کہ ستائیسویں چیز سینچری ہے تو میں نے کہا یار آم مطلب ایک کہہ لگے کسی آم کرکٹر کا آپ ریکارڈ کر دیکھیں تو چیز کرتے ہوئے اس کی تنی سینچری کبھی بھی نہیں ہوگی آٹھ دس مطلب مشکل سے اگر کوئی بڑھے تھے بڑھر ہلو دوستو ویلکم میں ویڈو چنل کیسے اپلوک آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تو گائز سب کو یہی بات باتا ہے کہ اچھا ہونے ویڈو لانگ ٹائم دیکھو دکھو دگڑا ہونے والے مجدار ہونے والا ہے تو بھائی جیسے آپ لوگ یہاں پہ ریکشن دیکھ رہا ہے پاکستانی بندی ہوگا تو ان لوگ نے بولا کہ بانگلہ چیٹنگ کر رہا ہے بھائی سب نے بھی دیکھا یہ لوگ بھی دیکھے کئی نا کئی نی یہ لوگ بیرارت بہت جیادہ پیار کرتے ہیں ان کے لئے بہت سائی جاتے سمانے تو بھائی سچ میں بانگلہ چیٹنگ کیا ہے اور بیرارت نے اپنی توری کیسے سنچوری بنایا ہے ایک مجدار والا لگا ہے سب ایک سو تین کرا تو بھائی نا بھائی بہت سا پیار مل رہا ہے بیرارت کو پاکستانیوں کے طرف سے کیوں نہیں مل رہا بھائی انہوں نے بھی بول دیا بھائی بھائی بیرارت تمہارا باپ ہے باپ ان سے پنگا مت لیو سب سے اچھا بات یہی ملا کہ بہت پیار مل رہا ہے اور اگر آپ لوگ ہاں بیڈیو لاشت دیکھو اور سبسکرپ کرنا جنل کو مد بھولنا لائک بھی کر دو یار اور اگر بیرارت اور کوہلی بیرارت کو بہت پیار کرتے ہیں ان کے لئے رویت کے لئے بہت سمان ہے تو لگ دو یار کمین کر دو گھٹیاں ارکت دیکھنے کو ملی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے کرکٹ کی سپرٹ کے گینس وہ گئے ہیں ویرارت جیسے لیجنڈ کو انہوں نے آج سینٹری سے روکنے کی کوشش کیا اس سے ٹھوک دی پر یہ بلکل ٹھیک یہ غلط بات ہے بنگلہ دیش کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک سپورٹمن سپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک لیجنڈ ہے اس کی اگر سینٹری ہو رہی ہے تو اس کی ہونے میں کیا ضرورت ہے آپ کو وائٹ گولے کرانے کی اور اس طرح کی اچھے کنڈے استیار کرنے کی یہ تو بہت زیادہ رنڈی والی انہوں نے بات کی ہے تو رو پڑے ہیں میچ میں اور اور ویرارت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جس طرح ویرارت لگتا رنز کر رہے ہیں بابر رنز نہیں کر رہے ہیں بڑی ٹیم ہو گئے گئے اس کیا کہیں گے پس اس کا بیٹ پہ چل رہا ہے اچھا پلیئر ہے ہمارا پاکستان کا پلیئر ہے بابر آزم اچھا پلیئر ہے کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا کھیلے گا وہ بھی کھیل جائے گا کل انشاءاللہ اس کا اسٹریلیا کے ساتھ مینچ ہے کل دعا گو ہیں اب انشاءاللہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ بابر کی سینچری ہوگی کل ان کی بیٹنگ آپ کو بتا یہ ہے میشہ سے بہت زبردہ سو کھیلتے ہیں انہوں نے کھیلے ہے لیکن یہ بنگالیوں نے ان کو بڑا تانگ کی ہے کبھی وہ چٹنگ کی ہے بیچ میں وائٹ بولنے کرائی ہیں اب انہوں نے چاہا کہ ہم میں سینچری کرلوں وہ باہ کے رن نہیں بنا رہے ہیں چار پل انہوں نے ضائع کی ہیں کہ چلو پر لے اب انہوں نے چٹنگ کرنا شروع کر دی کوئی طریقہ کار تو نہیں ایسے وائٹ بولنے کرا رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں چٹنگ ایک قسم روندی پہ آگئے روندی رو رہے ہیں لیکن فائدہ کیا ہوا سینچری کو مانکوا کے دکھایا ہے کہ باپ باپ ہوتے اور شکے مار کے دکھائے ہیں بلکل ابھی تک تو تقریبا وہ سینچری میں پہنچ چکا ہے نیٹ رن ریٹ بھی ان کا بہت زبردست تھا چار کے چار میچز آٹھ پوائنٹ ہو چکے ہیں تو تقریبا سینچ فائنل میں تو وہ پہنچ گیا ٹھیک ہے اگر کوئی ان کے ساتھ میس اپنا ہو تو فائنل میں بھی پہنچ جائیں گے صحیح ہے اور پاکستان کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لئے تو ابھی دعائیں کرنی پڑے گی ہم ساتھ کھڑے ہیں میرے یہ تو بتا ہے کہ کرکڑ نے کھلاری عمران خان کرکڑ کا کھلاری نہیں تھا تھا عظیم کھلاری یہ کرکڑ کے کھلاری سب بکتا ہوں جا کے نشے کرتے ہیں ملک کی بدنامی کراتے ہیں یہ بلکل اور جو لوگ کرکڑ دیکھتے ہیں ان کو پوچھا سنو طریقے سے باہر کیسے کٹایا جاتے ہیں سنو طریقے سے غشل کیسے کیا جاتا ہے سنو طریقے سے حضور کیسے کیا مجھے یہ بات آپ بتا ہے کرکڑ کے کھلاری ملو پر بدنامی کراتے ہیں بلکل یہ غلط ہیں ان کا میں ساتھ نہیں دوں گا بلکل یہ کوئی سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا سب عمران خان ہے جس نے کہا تھا کہ میں پٹرول تیسر پر لٹر ہوئے گا اور جو آنا بجلی کے بیل آپ پھار دو وہ پٹرول تیسر پر گیا ہے یہ سب بہت معاش ہیں کوئی کرکڑ نہیں ہے ہمیں ڈرامی بازی کیوں نہیں دیکھیں ہمارے غریب کے گھر میں روٹی کھانے چاہیے نہیں ہے سب لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے پاکستان کے اندر تو پھر میچ گین دیکھ رہے ہوں میچ دیکھنے والوں کو پتہ ان سے پوچھا ہوں جو لوگ میچ دیکھ رہا ہوں کہ سنو طریقے سے حضور کیسے کیا جاتا ہے میں نے ایک بات کا جواب دے گا تو یہ ایک اور دیا مدہ مارسل موجود ہیں جی آپ بتائیں اس بار جو ہے ورلڈ کپ کون جیت رہا ہے ورلڈ کپ میری نظر میں ورات کھولی وغیرہ انڈیا کی ٹیم چیز دی رہے کیونکہ یہ انڈی ہے جو ابھی کون سب ہے بنگلہ دیش کے انہیں جو وائٹ ایک رہی ہیں وہ چنٹنگ کی ہے اور فیلڈنگ دو دو کھڑی کر دی ہے ورات کھولی نے پھر بھی اپنی سنسری ماری ہے اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ فائنل میں چلی گئے ہیں کیوں وہ انہوں نے اچھا کھیل رہی ہیں انگلہ دیش وغیرہ رو رہے تھے وہ ورات کھولی نے پھر بھی اچھا دارا ان کو پیلہ سوئی کر رہے کہاں تک جانے والی ہے سورلڈ کپ جس طرح کی ان کی پرفارمنس جاری ہے فائنل میں میں تو دیکھ رہا ہوں ان کو بالکل دیریکٹ فائنل میں دیکھ رہا ہوں سمی فائنل سے بھی آگے ریٹ کر رہا ہوں فائنل میں دوسری ٹیم آئے گی انڈیا تو ہوگی اور پاکستان کا کیا کوئی قدرت کا نظام آئے گا تو دوستو جیسے آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں پاکستانی پبلک کا کیا ایریکشن ہے کہ ان کے بتانا کہ یہ ملک ہے بانگلاز نے چیٹنگ کیا ہے وہ بانگال لوگ نے چیٹنگ کیا ہے بیراد کے ساتھ وہ لیجنڈ ہے ان کو چیٹنگ کیا ہے ان کو سنچوری نہ کرنے دینے کے لیے لیکن بیراد نے اپنی طرق سے سو بنایا سنچوری بنے تو اسی لئے ان کو بولتے ہیں کہ باپ باپ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی خود سوچ رہے ہیں کہ بیراد باپ ہے سب کا سو ہمیں بھی اچھا لگا پاکستانیوں کی دلوں میں بیراد کے لیے بہت جگہ پیار ہے تو ایسے پیار بھلکتا رہی ہے اچھا لگتے ہیں لائک کرنا چینل کو سبسکر کرتے ہیں اور بیراد آر کھولی سب چمی بڑے فیہ فیہن ہیں تو لبیراد آر کھولی ملتے ہیں اگلے بیوڈے میں لبیو آل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی بیوڈے میں